اسلام علیکم سٹوڈنس کیسے آپ لوگ آج مہارا جاہاں وہ انکم ٹیکسٹو پر لیکچر نمبر سکسٹین ہے چپٹر ٹو ہم ڈیفنیشنز کا چپٹر جاہاں وہ کنٹنیو سٹڈی کر رہے ہیں تو آج کے لیکچر میں ہم نے کچھ چھوٹے چھوٹے ڈیفنیشنز ہے جس کو ڈسکس کرنا ہے جن میں نو ریزیڈنٹ پرسنٹ نو ریزیڈنٹ ٹیکسپیر آفیسر آف انلین ریوینیو اور یہ جو پوائنٹ ہیں تین آف شیئر ایسیٹ آف شیئر ایویڈر اور آف شیئر انیبلر یہ تینوں پوائنٹ جب وہ پچھلے ساتھ جب انکم ٹیکس میں شامل کیے گئے تھے جب آپ سب کو پتہ ہوگا کہ یہ آف شیئر کا جب وہ کیس جب وہ آج سے تقریباً کوئی ساڑھ ڈیر ساڑھ پہلے جب وہ بہت زیادہ جب وہ ان تھا تو اس کو بھی اب انکم ٹیکس نے جب وہ شامل کر دیا ہے اور لاس میں ایک چھوٹا سا پوائنٹ جب وہ آنلین مارکٹ پلیس کا جب وہ ہم پڑھیں گے تو یہ آج کے جو پوائنٹس ہیں جو کہ ہم نے جب وہ ڈسکس کرنے ہیں انکم ٹیکس جب وہ کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ انکم ٹیکس جب وہ ان سب بھی کو جب وہ کس جب وہ طرح ایکسپلین کرتا ہے اور ان کے سیکشن کون کون سے ہیں ان کو جب وہ آج آج کی لیکچر میں ہم جب وہ سٹڈی کریں گے چھوٹے چھوٹے پوائنٹ ہے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کیونکہ یہ جو خاص کر آف شور والے یہ اس دفعہ جب وہ پچھلے سال جب انکم ٹیکس کی گئے گئے تو لہٰذا ان کو جب وہ توجہ سے سمجھے گا انڈرسٹین کریے گا اور اگر کوئی پرابلم ہوئی تو وہ جب وہ ہم ڈسکس کر لیں گے اپنے لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی بات یہ کرتا چلوں یہ کہ جو وہ بھی جب وہ سٹڈیٹس پہلی دفعہ میرے چینل پہ آ رہے ہیں وہ اس کو لازمی سبسکرائب کر دے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والے اس طرح کی تمام انفرمیٹیو لیکچر جب وہ ایڈوکیشنل لیکچرز ان کو ملتے رہے ہیں تو چلتے ہیں جی ہم اپنے لیکچر کا جب وہ وقاعدہ آغاز کرتے ہیں پہلی جو ڈیفنیشن ہے وہ ہے نون ریزیڈنٹ پرسن سیکشن دو سبسکشن تھئی سیون وہ یہ کہتے ہیں کہ نون ریزیڈنٹ پرسن تعالی从 پرسنے ہی اور نون ریزیڈنٹ utilizing سیکشن ایٹی ون جو سیکشن ایٹی ہے وہ پرسن کو ڈیفائن کرتا ہے اس کے اندر پرسن اور نون ریزیڈنٹ پرسن کے بارے میں ساری باتیں کی گئی ہے جو سیکشن ایٹی ون نے وہ نون ریزیڈنٹ کو جب وہ ڈیفائن کرتا ہے نون ریزیڈنٹ سے مراد ہے ہر وہ بندہ جو کہ پاکستان کے اندر ون ایٹی تھری ڈیز یہیں سے کم دن گزارے گا وہ نون ریزیڈنٹ ہے تو اس کو پڑھ بھی لیتے ہو کہتا ہے کہ اب پرسن شیل بی ای نو ریزیڈنٹ پرسن فاردہ ٹیکس یئر اف دہ پرسن ایس نو ریزیڈنٹ آہ پرسن فار ڈیئر کہ کسی بھی ٹیکس یئر کے پوائنٹ ہے وہ اسے میں دیکھیں اچھا یہ جو ریزیڈنٹ اور نو نو ریزیڈنٹ ہے یہ ایئر ٹو ایئر چینج ہوگا اگر فار ایک سال جب ایک بندہ نو ریزیڈنٹ ہے تو اس سال وہ ریزیڈنٹ بن سکتا ہے اگر وہ ون ایٹی تھری ڈیز یہ ہے اسے جہاں وہ زیادہ دن پاکستان میں گزار لے گا اب وہ یہ کہتا ہے کہ ایف ہی ڈاز نوٹ سپینڈ ون ایٹی تھری ڈیز اور مور ان پاکستان ڈیورنگ در ٹیکسیر ہی ویل بی ٹیٹی ڈن ایز نو ریزیڈنٹ پرسن کہ کوئی بھی ایسا شخص جو کہ پاکستان کے اندر ون ایٹی تھری ڈیز یہیں سے زیادہ دن پاکستان میں گزارے گا تو وہ ریزیڈنٹ جا وہ بن جائے گا اگر وہ نہیں گزارے گا تو وہ نو ریزیڈنٹ بن جائے گا تو نو ریزیڈنٹ پرسن سے مراد وہ شخص جو کہ پاکستان کے اندر جا وہ جو سٹے ہے وہ ون ایٹی تھری ڈیز یہیں سے کم ہو اچھا یہ جو سٹے ہے یہ cumulatively ہو سکتا ہے مطلب ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ مطلب وہ continuous ٹھیک ہے وہ وقفے وقفے اگر پاکستان آ رہا ہے جا رہا ہے آ رہا ہے جا رہا ہے تو ہم یہ دیکھتے رہیں گے کہ اگر جو 183 days پورے ہو گئے ہیں تو وہ resident بن جے گا اگر نہیں ہوئے تو وہ no resident بن جے گا no resident tax pay section 2 sub section 38 ہر وہ شخص جو no resident percent ہے اور وہ پاکستان میں tax بھی pay کر رہا ہے پاکستان سے کسی قسم کی income generate کر رہا ہے earn کر رہا ہے تو اس پر وہ tax pay کر رہا ہے تو وہ no resident taxpayer کہلائے گا کلیر ہوگی بات یہ اس کے بعد next definition officer of inland revenue ہم نے اس سے پہلے جب commissioner inland revenue پڑھا یہ ان کے ماتحط authorities ہیں ٹھیک ہے section 2 sub section 38 a ان کو define کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ officer of inland revenue means additional commissioner inland revenue deputy commissioner inland revenue assistant commissioner inland revenue inland revenue officer inland inland revenue audit officer district taxation officer inland revenue assistant director audit or any other officer who officer whoever designated or appointed by the board for the purpose of this ordinance وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی ایسا شخص جو کہ commissioner income tax کے ماتحطہ ہے تو ہو گیا additional commissioner deputy commissioner assistant commissioner کے طور پہ کام کر رہا ہے تو وہ آپ کا بندہ جب وہ کیا کہہ لائے گا inland revenue officer کہلائے گا ٹھیک ہے اور جس کو بھی board نے appoint کیا ہے ان authorities کی اوپر یا اس کو جو ہے وہ powers دیئے ہیں ان میں سے کوئی تو وہ بندہ بھی جب وہ inland revenue officer کہلائے گا کلیر ہوگی بات یہ next definition offshore acid offshore acid سے مراد ہے کہ کوئی بھی ایسا acid جو کہ movable ہے چاہیے immovable اور وہ person نے جائے وہ held کیا ہوئے outside پاکستان پاکستان سے باہر تو وہ اس کا جائے وہ offshore acid کہلائے گا offshore acid in relation to a person includes any movable اور immovable acid held any gain profit اور income ڈرائیوڈ اور any expenditure incurred outside پاکستان تو کوئی بھی ایسا acid چاہے وہ movable ہے چاہے وہ immovable ہے کوئی gain ہے کوئی profit ہے کوئی income ہے اس acid میں سے اور وہ اس نے پاکستان سے باہر ان کی اور باہر ہی اس کو رکھا ہوا ہے تو وہ اس کا offshore acid کہلائے گا کلیر ہوگی بات یہ تو offshore acid سے مراد کوئی بھی ایسے acid جو کہ پاکستان سے باہر اس بندے نے held کیا وہ بندہ پاکستان نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن اس کا جو acid اب وہ پاکستان سے باہر ہے تو وہ جو ہے وہ اس کا offshore acid کہلائے گا offshore evader offshore evader سے مراد کوئی بھی بندہ جس نے وہ acid possess کیا ہے اور sit on کیا ہے اس کو control کیا ہے اور اس کو جب وہ disclose نہیں کیا تو وہ evader کہلائے گا evader مطلب ہوتا ہے کہ وہ بندہ جو hide کرتا ہے چھپا لیتا ہے offshore evader means a person who owns possesses controls or is the beneficial owner of an offshore acid ٹھیک ہے and does not declare or under declare under declaimers come show کرتا ہے اور provides inaccurate particulars of such acid to the commissioner تو اس میں clearly آپ کو یہ چیز پتا چلے گی کہ کوئی بھی شخص جو کہ own کرتا ہے یا possess کہتا ہے اس offshore acid کو اور وہ اس offshore acid کو یہاں تو disclose ہی نہیں کرتا یا under disclose کرتا ہے under declare کرتا ہے یا inaccurate information provide کرتا ہے commissioner commissioner کو اس acid سے related تو وہ شخص جاہا وہ کیا کہلائے گا offshore evader کہلائے گا ٹھیک ہے جیسے text evader ہوتے ہیں text چھپاتے ہیں جو اپنی income چھپاتے ہیں تو اسی طرح جاہا وہ جو بندہ اپنا جاہا وہ offshore acid disclose نہیں کرے گا commissioner کو یا کم disclose کرے گا یا inaccurate information provide کرے گا تو وہ offshore evader کہلائے گا offshore enabler section two thirty eight a c اچھا یہ جو enabler basically وہ بندہ جو help کرے گا جو assist کرے گا اس بندے کو جو ہے وہ evader کو ٹھیک ہے evader کو جو اس evader کو جو بندہ assist کرے گا وہ enabler ہوگا تو offshore enabler includes any person who enables assist or advise any person to plan design arrange or manage a transaction or declaration relating to an offshore acid which has result or may result in text evasion text evasion مطلب text چھپانا text کی چوری کرنا تو offshore enabler کیا ہوا وہ بندہ جو کہ assist کرے گا کسی کو guide کرے گا advise کرے گا design کرے گا اس کو جاہا وہ کسی نہ کسی طریقے سے جاہا وہ اس کی help کرے گا کہ وہ اپنے offshore acid کی transaction کو fulfill کر سکے پاکستان سے باہر جاہا وہ کوئی offshore acid خرید سکے یا اس میں کوئی transaction کر سکے تاکہ ٹیکس کے اندر تو وہ چھوٹ حاصل کر سکے تو وہ بندہ جب وہ کیا کہلائے گا enabler کہلائے گا کیونکہ اس نے اس کو assist کیا اس نے help out کیا اس offshore acid کو بنانے میں اس کو خریدنے میں یا وہاں پر جب کوئی transaction کرنی تو اس سے related اس نے assistance دی ہے تو جو بندہ بھی assistance دے گا وہ enabler کہلائے گا کلیر ہوگی بات تو یہ تھے offshore سے related جب وہ point کے offshore acid کیا ہے اس کا جب وہ مطلب evader کون ہوگا اور enabler کون کہلائے گا ٹھیک ہے تو یہ i hope کہ آپ کو clear ہوگے point ٹھیک ہے چلتے ہیں آگے چھوٹا سا point ہے online marketplace مراد کہ کوئی بھی ایسا marketplace جہاں پر آپ information technology کو use کر کے جو وہ اپنی products کو buy یا sell کرتے ہیں تو وہ آپ کی online marketplace کہلائے گی online marketplace means an information technology platform run by an e-commerce entity over an electronic network that acts as a facilitator or in transaction that occur between a buyer and a seller جیسے amazon ہے ٹھیک ہے اس کے بعد درازد ہے OLX ہے تو یہ basically online marketplace ہے کیونکہ یہ information technology کو use کرتے ہوئے ایک platform provide کرتی ہیں e-commerce کی ایک جہاں وہ platform provide کرتے ہیں جہاں پر buyer اور seller آپس میں transaction جہاں وہ fulfill کرتے ہیں دیکھیں OLX تو کوئی چیز نہیں بیچ رہا OLX میں ایک بندہ جہاں وہ چیز بیچ رہا اور دوسرا بندہ خرید رہا ہے اب OLX جو organization basically آپ کو ایک platform provide کر رہی ہے جہاں پر آپ اپنی جہاں وہ buying اور selling کی جہاں وہ transaction کو fulfill کریں اسی طرح دراز ہے تو یہ ساری organization جہاں ساری companies جو یہ آپ کو facilities provide کر رہی ہیں وہ basically جو place provide کر رہی ہیں اس place کو آپ کیا نام دیتے ہیں online market place کا نام دیتے کہ جہاں پر online information technology کو use کرتے ہوئے آپ چیزیں خریدتے ہیں یا بیچتے ہیں تو یہ تھا جی آج کا lecture جس کے اندر ہم نے جا وہ چھوٹی چھوٹی یہ جو terms تھی وہ discuss کی ہیں تو I hope کہ میں آپ کو یہ lecture سمجھ آیا ہوگا اگر آپ کا کوئی point کوئی question ہو تو مجھے comment section میں ضرور بتائیے کہ یہاں مجھے email کر سکتے ہیں تو میں انشاءاللہ آپ کو جا وہ اس پر ضرور جا وہ رہنمائی کروں گا تو مجھے دیتے اجازت کال انشاءاللہ اسے آگے جب ہم discuss کریں گے اپنا خیار رکھئے کہ اللہ حافظ